کیا عمران خان انتخابات میں شکست کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بہت آگے لے گئے تجزیہ کاروں کے تجزیے سینئر صحافی و تجزیہ کار شہزاد اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان انتخابات میں شکست کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جاریحانہ سیاست جاری رکھیں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا جس طرح پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے شازیب خانزادہ نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلہ ہفتہ ملکی سیاست میں اہم ثابت ہو سکتا ہے حکومت کی جانب سے اس عملیہ توڑی جانے کی تاریخ سمیت اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لینڈر راجہ ریاض کے ساتھ مل کر نگرہ حکومت پر اتفاق کرنا ہے نگرہ وزیراعظم کون ہوگا یہ فیصلہ بھی اگلے ہفتے ہی سامنے آ سکتا ہے سینئر صحافی شہزاد اقبال نے کہا کہ خیبر وقت انخواہ میں پرویز خٹک کی جماعت میں پی ٹی آئی کے بہت کم لوگ شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ چیئرمن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بہت آگے لے کر گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے اردگرد جماع لوگ سب سے پہلے پارٹی چھوڑ کر بھاگے ہیں کیے بی میں پی ٹی آئی ارکان سمجھتے ہیں کہ سولہ ستمبر کے بعد عمران خان کو گرفتار اور نااہل کیا جا سکتا ہے اس کے باوجود وہ پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف خیبر بخت انخواہ میں بہت مقبول ہے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے کاغذات نامزدگی دائر کریں گے اس وقت انہیں اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر وہ سیاست چھوڑ دیں گے شہزاد اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لئے حالات مشکل ہیں اس کا احساس پارٹی کو بھی ہے تاریخ بتاتی ہے کسی لیڈر کو آؤٹ کیا جائے تو اس انتخابات میں وہ کامیاب نہیں ہوتا البتہ کچھ عرصے کے بعد واپسی کرتا ہے شہزاد اقبال نے کہا کہ عمران خان کو پتا ہے ان کے بعد ان کے بچوں نے پارٹی نہیں سمحلنی اس لئے وہ سب کچھ دعو پر لگانے کے لئے تیار ہیں عمران خان انتخابات میں شکست کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جاریحانہ سیاست جاری رکھیں گے سینئر صحافی و تجزیہکار سلیم صحافی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا جس طرح پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے تاریخ بتاتی ہے کسی سیاستدان کو آؤٹ کیا گیا تو اس کی واپسی اسی الیکشن میں نہیں ہوئی بلکہ پانچ دس سال کے بعد انٹری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح ہے کہ آؤٹ کیے گا اس سیاستدانوں کو دوبارہ انٹری سے پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا پڑی عمران خان بھی آئندہ پانچ سال میدان میں رہے تو ان کے دوبارہ میدان میں آنے کا امکان ہے سلیم صحافی کا کہنا تا ہے کہ عمران خان کا مشکل دور ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے عمران خان کا مشکل دور ستمبر کے وسط میں شروع ہوگا عمران خان کو اس وقت ادلیہ کی طرف سے تحفظ دیا جا رہا ہے پی ڈی ایم حکومت کسی سیاسی لیڈر کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی ہے نگنا حکومت کو ان باتوں کی پروان نہیں ہوگی جس کا اظہار موجودہ سیاسی حکومت کر رہی ہے شازیب خانزاد نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہاں ہے کہ توشا خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے بعد ہائی کوٹ سے بھی فوری ریلیو نہیں مل سکا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے فوری حکم امتنا جاری نہیں کیا بلکہ درخواست اگلے ہفتے سامات کے لیے مقرر کر دی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشا خانہ سے متعلقہ تمام کیسز آئندہ ہفتے کے لیے مقرر کر دیئے ہیں اور کہاں ہے کہ فیس بک پوسٹ جج سے متعلقہ ہیں یا نہیں ایف آئی اے فورنزک کر کے بتائیں اہم آدھی ہے کہ توشا خانہ کیس میں ٹرائل کوٹ کئی اہم مراحل مکمل کر چکی ہے اب کیس آخری مرحلے میں ہے گواہوں پر جرہ کے بعد اب چیرمن پی ٹی آئی کا 342 کا بیان ریکارڈ ہونا ہے مگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے